روس کا فرانس، برطانیہ اور امریکہ کی دھمکیوں کے جواب میں جوہری ہتھیاروں کی جنگی مشک کرنے کا اعلان روس نے کہا ہے کہ اسے فرانس، برطانیہ اور امریکہ سے خطرہ ہے اس لیے وہ فوجی مشک کے حصے کے طور پر ٹیکٹیکل جوہری ہتھیاروں کی تیناتی کی مشک کرے گا جب سے روس نے دو ہزار بائیس میں یوکرین پر حملہ کیا ہے امریکہ سنجیدہ انتبات جاری کرتا رہا ہے جس کے بعد ماسکو نے بار بار بڑھتے ہوئے جوہری خطرات کے بارے میں خبردار کیا ہے حالانکہ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے روس کے جوہری انداز میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی روسی نشریاتی ادارے کے مطابق روس کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اس کے یورپی اتحادی دسیوں عرب ڈالر کے ہتھیاروں کے ساتھ یوکرین کی حمایت کر کے دنیا کو جوہری طاقتوں کے درمیان تصادم کے دہانے پر دھکیل رہے ہیں ان ہتھیاروں میں سے کچھ روسی سرزمین کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں روس کی وزارت دفعہ نے کہا کہ وہ فوجی مشکیں کرے گی جس میں غیر اسٹریٹیجک جوہری ہتھیاروں کی تیاری اور تائناتی کی مشک بھی شامل ہے وزارت نے مزید کہا کہ صدر ولادی میر پیوٹن نے مشکوں کا حکم دیا ہے وزارت نے بیان میں کہا کہ مشک کے دوران نان اسٹریٹیجک جوہری ہتھیاروں کی تیاری اور استعمال کے مسائل پر عمل کرنے کے لیے اقدامات کا ایک مجموعہ انجام دیا جائے گا بیان میں کہا گیا ہے کہ جنوبی ملٹری ڈسٹرکٹ میں میزائل فورسز، ہوابازی اور بحریہ مشک میں حصہ لنگی روسی وزارت دفعہ نے کہا کے مشک کا مقصد روسی فیڈریشن کے خلاف بعض مغربی حکام کے اشتیال انگیز بیانات اور دھمکیوں کے جواب میں روس کی علاقائی سالمیت اور خودمختاری کو یقینی بنانا ہے روس اور امریکہ اب تک دنیا کی سب سے بڑی ایٹمی طاقتیں ہیں جن کے پاس دنیا کے بارہ ہزار ایک سو ایٹمی وار ہیڈز میں سے ڈس ہزار چھے سو سے زیادہ ہیں چین کے پاس جوہری ہتھیار کا تیسرا سب سے بڑا زخیرہ ہے اس کے بعد فرانس اور برطانیہ فیڈریشن آف امریکن سائنٹس کے مطابق روس کے پاس تقریباً ایک ہزار پانچ سو اٹھاون غیر تذبیراتی ایٹمی وار ہیڈز ہیں حالانکہ شفافیت کی کمی کی وجہ سے ایسے ہتھیاروں کے درست اداد و شمار کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا ہے امریکہ کی جانب سی ایک ہزار نو سو پین تالیس میں جاپانی شہروں ہیروشیما اور ناگاسا کی پر پہلے ایٹم بم حملے کرنے کے بعد سے کسی بھی طاقت نے جنگ میں ایٹمی ہتھیار استعمال نہیں کیے بڑی جوہری طاقتیں معمول کے مطابق اپنے جوہری ہتھیاروں کی جانچ کرتی ہیں لیکن بہت کم عوامی طور پر اس طرح کی مشکوں کو مخصوص سمجھے جانے والے خطرات سے جوڑتی ہیں جس طرح روس نے جوڑا